دوستو کون ہے جو خوش رہنا نہیں چاہتا ہر کوئی خوش رہنا چاہتا ہے مگر بہت کم لوگ خوش رہنا جانتے ہیں اگر آپ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں مگر آپ کو پتا نہیں کہ کس طرح خوشی کا اصول ممکن ہے تو دوستو آئیے ہم آپ کو خوش رہنے کے چند اصول بتا دیتے ہیں اصول نمبر ون مصبت سوچ کو فروغ دے مصبت سوچ خوشی کی اصول کے لیے ایک طاقتور ذریعہ ہے اپنی زندگی کے مصبت پہلیوں پر توجہ دے اور مشکل آلات میں اچھائی تلاش کرنے کی کوشش کرے اصول نمبر دو شکر گزاری کے مشک کرے زندگی میں جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے لیے شکر گزار بنے بجائے اس کے کہ آپ کے پاس جو کمی ہے اس پر توجہ دے ان چیزوں کی روزانہ فیرست بنانا شروع کرے جن کے لیے آپ شکر گزار ہے چاہے وہ کتنی چوٹی لگے اصول نمبر تیم مضبوط تعلقات استوار کرے دوستو اور خاندان کے ساتھ مضبوط زہت مند تعلقات آپ کی زندگی میں بے پناہ خوشی لاسکتے ہیں ان تعلقات کو بنانے اور برقرار رکھنے میں وقت اور محنت لگائے اصول نمبر چار اپنے جذبات کا تاقب کریں ایسی سرگرمیوں میں مشکول ہو جن سے آپ لطف اندوز ہو اور جن کے بارے میں آپ پرجوش ہو اس سے آپ کو زندگی میں تکمیل اور مانی تلاش کرنے میں مدد مل سکتی ہے اصول نمبر پانچ اپنے جسم اور دماغ کا خیال رکھیں صحت مند جسم اور دماغ خوشی کے لیے ضروری ہے متوازد غذا کا آئے باقعہ دگی سے ورزش کریں اور اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے کافی نیند لیں تناؤ کو سنبھال کر ذہن سازی کی مشک کریں تناؤ کو سنبھال کر ذہن سازی کی مشک کریں اور اگر ضروری ہو تو پیشہ ورانہ مدد آسل کر کے اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں اصول نمبر چھے موجودہ لمحے میں زندہ رہے موجودہ لمحہ پر توجہ دے اور اس سے برپور لطف اٹھائے ماضی یا مستقبل کے بارے میں زیادہ فکر نہ کریں کیونکہ یہ غیر ضروری تناؤ اور استراب پیدا کر سکتا ہے اصول نمبر ساتھ دوسروں کو واپس دے دوسروں کی مدد کریں دوسروں کی مدد کرنا آپ کی زندگی میں بے پناہ خوشی اور اتمنان لاسکتا ہے رضاکارانہ طور پر کام کرنے یا اپنے کمیونٹی کو واپس دینے کے طریقے تلاش کریں یاد رکھے خوشی ایک منزل نہیں ہے جس تک پہنچا جا سکتا ہے بلکہ ایک زفر ہے جس میں کوشش اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے ان نقات کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں شامل کر کے آپ ایک خوشکن اور برپور زندگی کے اصول کے لیے کام کر سکتے ہیں